ہلو اور ویلکم تو آج کے اس ٹوپک میں ہم فیملی کے بارے میں پڑھیں گے تو فرسٹ فال ہم فیملی روزیسی کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں یہ بسکلی روز فیملی ہے گلاب فلاورز کی فیملی ہے تو بسکلی فیملیز کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم جنرلی ایک فلاور کا سٹرکچر پڑھ لیتے ہیں بسکلی فلاور اس طرح سٹارڈ ہوتا ہے ایک ڈنڈی کے مدد سے یہ اپنے پلانٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے جسے پیڈیسل کہا جاتا ہے اس پیڈیسل کے اوپر کی جانب اس طرح ایک پھولاوہ حصہ ہوتا ہے جس کے آس پاس فلاورز کے سارے کے سارے پارٹس ایک خاص طرح سے ارینج ہوتے ہیں اس پارٹ اس کالڈا اس تھالیمس اسے تھالیمسی اور ٹورس بھی کہا جاتا ہے اس پارٹ کے اراؤن پھر اس طرح سے پلانٹس کے گرین پتے اور کلر فل پتے اور یہ سٹرکچرز انڈروشیمز انڈگائنوشیمز یہ سب جہے پلانٹس کے اراؤنڈ ارینج ہوتے ہیں سو ہر ایک پارٹ کو جیسے یہ گرین پارٹ ہے انہیں سیپلز کہا جاتا ہے اور ٹیکنکلی یہ سیپلز جہے مل کے کیلکس بناتے ہیں سو یہ ایک ایک پارٹ ایک ایک ورل کیلاتا ہے سو سیپلز اور کلیکٹیو لی جو کیلکس بناتے ہیں کیلکس is the outer most جو سب سے باہر ہوتا ہے باہر کی طرف ہوتا ہے outer most world ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ان سائیڈ یہ کلرفل پتیاں آتی ہیں کلرفل جنہیں پیٹلز کہا جاتا ہے اور سارے کی سارے پیٹلز مل کر کرولا بناتے ہیں which is second world اور ان پتوں کے اندر کی سائیڈ پر اس طرح کے ڈنڈیوں والے سٹرکچرز ہوتے ہیں جنہیں سٹیمنز کہا جاتا ہے سٹیمنز کے اندر یہ دیکھیں آپ this is the third world second innermost innermost سے باہر والا اس کے اندر دو پارٹس ہیں ایک اوپر والا بھولا ہوا پارٹ ہے جسے انتر کہا جاتا ہے انتر کے اندر جو ہے پولنگ گرینز بنتے ہیں اور اس انتر کو سپورٹ دینے والا اور اس کو تیلمس سے اٹیش کرنے والے والا ایک ڈنڈی ٹائپ کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے جسے فیلمنٹ کہا جاتا ہے and this انتر اور فیلمنٹ are collectively called as stamens اور ان بہت سارے stamens جو ہیں وہ مل کر میل پارٹ بناتے ہیں فلار کا جسے انڈروشن کہا جاتا ہے پھر سب سے لاسٹ میں سب سے انرموشت آتا ہے یہ والا حصہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا حصہ سٹیگما سٹائل اور اووری اور اووری کے اندر پھر اورویلز ہوتا ہے so this part is called as انرموشت ورل اور گائنوشن صحیح so this is the general structure of پلان ساری فلار اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ فورت ورل اوپر کا جو ہے top extended ہوتا ہے جسے سٹیگما کا جاتا ہے intermediate جو ہے وہ thin tube ہوتی ہے جسے style کا جاتا ہے and widen bottom جو سب سے نیچے حصہ ہوتا ہے وہ پھیل جاتا ہے expanded جسے اووری کا جاتا ہے اور اووری کے اندر بیج بنتے ہیں اوویلز کے اوویلز سے اب ایک بات یہاں پہ آتی ہے کہ جو فلارز ہیں وہ اپنے main plant سے کس طرح سے attach ہیں the attachment of flowers to the parent plant and the manner of attachment of flowers is called as inflorescence inflorescence کا مطلب ہوتا ہے کہ کس manner میں کس طرح سے جو فلارز ہیں وہ plants کے body کے اوپر plants کے main plant main stem کے اوپر کس طرح سے attach ہیں تو inflorescence کی بھی types ہوتی ہیں variable types ہوتی ہیں ایک آپ کو جو rosessi family میں آپ کو مل سکتا ہے rosessi family میں بھی آپ کو یہ دینوں مل سکتے ہیں کبھی کبھار rosessi family کے کچھ members جو ہوتے ہیں ان کے اندر solitary flowers ہوتے ہیں solitary flowers کا مطلب ہوتا ہے کہ اس طرح دیکھیں یہ main stem ہے اس کے اندر سے اس طرح کی branches نکل رہی ہیں اور جو flowers ہیں وہ ایک ایک برانچ کے اوپر اس طرح separately موجود ہیں الگ الگ سے کسی خاص manner میں نہیں ہے ہر ایک plant الگ الگ ہے bunch کی شکل میں نہیں ہے گچھے کی شکل میں نہیں ہے collection میں نہیں ہے اور randomly موجود ہیں اس طرح تو اسے ہم یہ کہتا ہے کہ یہ جو flowers ہیں ان plants کے اندر یہ بلکل تنہا موجود ہوتے ہیں الگ الگ سے تو اس طرح کے انفلوریسنس کو solitary flower انفلوریسنس کہا جاتا ہے اور اچھا یہ جو ہے یہ اتنا عام نہیں ہے بیسکلی زیادہ مشہور جو ہیں وہ سائی موز اور ریسی موز انفلوریسنس ہے سائی موز انفلوریسنس میں کیا ہوتا ہے main stem جو ہے وہ اس طرح گروہ کرتی ہے لیکن تھوڑا سا گروہ کرنے کے بعد main stem کے بالکل اوپر جو ہے وہ ایک flower رکھ جاتا ہے جس کی وجہ چاہے main stem کی گروہ اس کے بعد رکھ جاتی ہے اور زیادہ تر گروہ جو ہے وہ lateral branches میں ہوتے ہیں یہ جو برانچز آپ دیکھ رہے ہیں these are lateral branches اور lateral branches میں جو ہے وہ اچھے سے ہو رہی ہوتی ہے جو main stem ہے جو اوپر کی طرف گروہ کرتی ہے اس کے اوپر flower گروہ کر جاتا ہے at the last جس کے بعد یہ main stem گروہ نہیں کرتا this is the identified character for cymoze inflorescence اور یہاں پہ بھی دیکھیں آپ ہر branch کے tip کے اوپر flowers موجود ہیں اس طرح tips کے اوپر flowers اگتے ہیں اور main stem کے اوپر tip پہ flower اگتا ہے so this type of inflorescence is called cymoze inflorescence یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ برانچز کے tips پہ ریسی موز inflorescence ہے یہاں پہ main stem کے اوپر کوئی flower نہیں ہوتا اور main stem بہت آگے تک بہت اوپر گروہ کر سکتی ہے جو branches ہیں ان کے tips پہ flowers جو ہیں گروہ کر سکتے ہیں لیکن main stem کے اوپر flower نہیں ہوتا اور ضروری نہیں ہے موز inflorescence کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم family rosacee کے flowers ہیں ان flowers کو پڑھ لیتے ہیں basically rosacee rose family سے تعلق رکھنے والے flowers ہیں جو members ہیں ان کے flowers بائی سیکچول ہوتے ہیں means اندر androsium اور gynosium دونوں موجود ہوتے ہیں اور actinomorphic ہوتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے basically دو terminologies ہوتی آپ کے پاس ایک ہوتا ہے actinomorphic ایک ہوتا ہے zygomorphic actinomorphic ایسے plants کو کہا جاتا ہے جسے آپ کسی بھی angle سے آپ کے پاس جیسے ایک round میرے پاس circle ہے تو circle کو میں کسی بھی possible position سے دو equal parts میں divide کر سکتا ہوں تو اگر آپ کسی floor کو کسی بھی طرح کٹ کے دو equal parts میں الگ کر سکتے ہیں so that plan is called actinomorphic اور اگر آپ plan کو صرف کسی ایک position سے کٹ کے equal half میں divide کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی جگہ سے کٹنے پر equal half میں divide word ہے basically تین wording ہوتی آپ کے پاس ایک ہوتا ہے epiginous ایک ہوتا hypoginous اور ایک periginous اب یہ چیز میں آپ ادھر floors کے اندر سمجھا دیتا ہوں کہ hypoginous periginous کیا ہوتا ہے دیکھیں gynosium gynos یعنی ovary کے لئے use ہوتا ہے word تو اگر تو جو floral characters ہیں یہ sepals petals and ruchyum یہ ساری چیز جو ہیں یہ ovary کے نیچے سے یعنی thalamus ovary کے نیچے ہے اور یہ جو sepals petals arise ہو رہے ہیں اور ovary ان کے اوپر ہے so ovary superior ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں hypoginous hypo means نیچے gynos means ovary means جو floral characters ہیں وہ ovary کے نیچے سے arise ہو رہے ہیں hypoginous اور hypoginous کے اندر ovary ہمیشہ superior ہوتی ہے اور اگر یہ چیز reverse ہو جائے میر جو thalamus ہے کبھی کبھی کبھر thalamus ہیسا ہوتا ہے اس طرح نیچے دھسا ہوتا اور ovary بھی thalamus کے اندر کی سائیڈ ہوتی جس طرح اوپر اوپر سے arise ہو رہے ہیں اس میں ovary نیچے آگئی ہے floral character سے تو اس میں ovary inferior ہو جاتی ہے باقی floral character سے ovary location ہے وہ نیچے آجاتا ہے تو اس طرح کے floor کو epigynous کہتے means floral parts ہیں وہ ovary کے اوپر سے arise ہیں means epigynous اور epigynous میں ہمیشہ ovary inferior ہوتی ہے اور ایک اور بات میں بتا دوں کہ جس میں یہ پھولا ہو ہو نہ اندر گدر چپٹا ہو بلکہ اس طرح ایک disk shape ہو اس کو اگر آپ اوپر سے دیکھیں اور اس طرح disk shape نظر آئے اور دس سے چاروں طرف سے fural characters arise means کہ یہ جو sepals اور petals اغیر ہیں یہ نہ thalamus ovary کے نیچے سے arise ہو رہے ہیں نہ اوپر سے آئیز ہو رہے ہیں یہ ovary جو ہے اس thalamus سے جوڑی بھی ہوتی ہے بلکل اس ڈنڈی کے مدد سے تو اگر یہ thalamus تھوڑا سا اس طرح چپٹا ہو جائے اور ادھر سائیڈوں سے یہ floral parts arise ہو جائیں تو اس condition میں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ سیپل اور petals ہیں نہ ovary کے اوپر کی طرف ہوتے ہیں نہ نیچے کی طرف ہوتے بلکہ اس کے سائیڈ اوپے ہوتے ہیں تو اس میں پھر نا to ovary superior ہوتی ہے نہ inferior ہوتی ہے تو اسے ہم simply perigynose کہتے ہیں perigynose مطلب around gynose یعنی ovary کے round about جو ہیں floral parts arise ہو رہے ہیں تو یہ ہے flower کا character family rosessi کے اندر آپ پہ گینس نہیں ملتا زیادہ تر آپ hypogynose یا epigynose ویلے structure مل رہا ہوتا اس کے بات اگر آپ family rosessi کے flowers کا calyx پڑے ہیں تو calyx میں آپ کے پاس ایک special structure ہوتا ہے epicalyx epicalyx کا مطلب ہوتا ہے small scale like leafy structures extra outside along with seples دیکھیں outside یہ آپ دیکھ رہے ہیں these are basically seples جو سب سے outermost world لیکن کبھی کبھار کچھ flowers میں کیا ہوتا ہیں لیکن out growth تو یہ بھی calyx کے اندر گن سکتے ہیں تو انہیں epicalyx کہا جاتا ہے rosessi کے flowers میں اس طرح کے structures بھی موجود ہوتے ہیں so the calyx is having epicalyx اور epicalyx کی definition جانا آپ کو already بتا دی گیا اس کے بعد اگر آپ corolla دیکھیں تو rosessi family کے corolla means petals petal ان کے پاس identifick character ہے پانچ 5 ملٹیبل ملٹیبل 10 15 20 اس طرح ہنسوں میں پاس موجود ہوتے ہیں random تعداد میں نہیں ہوتے بلکہ صرف اس ہی کنڈیشن میں ہوتے یا تو 5 ہوں کے کم سے کم یا ملٹیبل 5 یعنی 10 15 20 اس کے بعد اگر آپ family rosessica endrosium پڑھیں اگر آپ endrosium کی بات کریں تو endrosium family rose family کے اندر جو endrosium ہوتے ہیں وہ کافی تعداد میں ہوتے ہیں numerous ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں sometimes یہ 5 بھی ہوتے ہیں اور 10 بھی ہوتے ہیں اچھا اگر آپ ان کی free اور fuse ہونے آپ نظر آتی ہے کہ free ہے کوئی structure یا fuse ہے تو free اگر ہے تو آپ read لکھو گے اور اگر fuse ہیں تو آپ fuse کا بھی ذکر کروگے bend invert کا مطلب ہوتا ہے کہ stemmen arise ہوتے ہیں لیکن اوپر آتے آتے ہیں اندر کی طرف جھگ جاتے ہیں پلانٹس کے اندر اور اندر ایک ایڈنڈیوشم کا اندر چھوٹا ہوتا ہے سائز میں آم طور سے زیادہ تر روزیسی فیملی میں آپ صرف ایک ہی کارپل یعنی کہ ایک ہی کارپل نظر آئے گا سٹیگما سٹائل اووری کا کبھی کبھار آپ کو ایسا ملے گا کچھ روزیسی فیملی جسے پسٹل کہا جاتا ہے اچھا پسٹل کسی کہا جاتا ہے پسٹل بیسیکلی جب سٹیگما اور سٹائل کو نام دیا جاتا ہے تو اسے پسٹل کہا جاتا ہے میلز نیچے بہت سارے نیومرس کارپل ہیں لیکن اوپر آگے وہ فیوز ہو گئے ہیں سب سٹیگما اور سٹائل مکس ہو گئے ایک جن سے فائنلی بار میں جا کے بیج بنتے ہیں فروٹ کے سو اوویول ان کے اندر یا تو دو ہوتے ہیں یا ایک کارپل میں دو یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ ایک اور ٹرمینالوجی آتی ہے پلاسنٹیشن پلاسنٹیشن بسی کے لئے آپ یہ دیکھیں فار اگر یہ جو سٹرکچر ہے یہ اور اور یہ اندر اوویول ہے تو یہ اوویول اپنی اوویول سے اس طرح کسی ایک ڈنڈے کے مدد سے ایک سٹرکچر کی مدد سے اٹیج ہوتا ہے جسے پلاسنٹیشن کا جاتا ہے اور پلاسنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے وہ ترتیب جس میں اوویول اپنی اوویول کے اندر اٹیج ہے تو پلاسنٹیشن کی کافی ٹائپس ہوتی ہیں لیکن روزیسی کے اندر جو ٹائپ پلاسنٹیشن ملتی ہے وہ یا تو بیزل ہوتی ہے یا ایک زائل ہوتی ہے بیزل کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک اوووری ہے اووری کا جو نشلہ پارٹ ہے وہاں پلاسنٹا کی نیچے بیس سے اسے بیزل پلاسنٹیشن ہوتی ہے جب کارپل ایک ہو سنگل ہو یا اپو کارپل کا مطلب ہوتا ہے کارپل فری ہو ایک جو سے فیوز نہ ہو ٹھیک ہے فری کارپل ہے اپو کارپل ہے اگر ایک ہے تو تب بھی اگر بہت زیادہ ہیں لیکن بہت بہت سارے ہیں یا بہت سارے جہیں وہ فیوز ہیں تو تب جا کے ان کے پاس جو پلاسنٹیشن ہوگی وہ اگزائل پلاسنٹیشن ہوگی اگزائل پلاسنٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک بات اور یہاں پہ میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آوری ہے کبھی کبھار یہ آوری اس طرح کے ایک سپٹم کی مطلب سے دو یا دوسر زیادہ پارٹ میں ڈوائیڈ بھی ہوتی ہے آوری جو اندر سے دو یا دوسر زیادہ پارٹ میں ڈوائیڈ بھی ہو سکتی ہے تو جو سپٹم جنہیں ڈوائیڈ کرتے ہیں اس طرح پورشن میں تو ان ایک سنگولر پورشن کو بسکل پھر لوکیول کا جاتا ہے لوکیول تو اگر جو فر اگر یہ دیکھیں یہ جو آوری ہے فر اگر چار ہیشتر میں ڈوائیڈ ہیں تو جو آوری ہیں وہ اس سینٹر سے اگر اٹیچ ہیں اگر آوری کے اندر آوری ہر ایک لوکیول کی طرف اس طرح سینٹر سی آٹیچ ہے تو اس طرح کے پلاس ہیشتر کو اگزائیل کا منطب ہوتا ہے سینٹر تو اگر آوری میں سینٹر سے آٹیچ ہے تو اس طرح کے پلاس ہیشتر کو اگزیل یا پلاس ہیشتر آجاتا ہے ریسی مول ریسی فیمیلی میں جب بہت سارے کارپل ہوں اور وہ ایک دوسرے سے جڑے ہو اس طرح کی structure میں تب ان کے پاس exile پلاس ہوتی ہے سٹیگ ما ان کا دو طرح کا ہوتا ہے کارپل کے انتر جو سٹیگ ما ہوتا ہے آب سٹکچر وہ سپیتھولیٹ ہوتا ہے یا کیا پیٹیٹ ہوتا سویلنگ والا جو سٹیگ ہوتا ہے اسے کیپٹیٹ کہا جاتا ہے اور اگر یہ جو سٹیگ ما ہے یہ اس طرح سے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہے تب اس کو سپیتھولیٹ کہا جاتا ہے سٹیگ ما اگر اس طرح دو ریجن میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے بائی فیڈ ہے اسے سپیتھولیٹ کہا جاتا ہے اور اگر یہ راؤنڈ ہے تو اسے کیپٹیٹ کہا جاتا ہے تو یہ مکمل ڈسکرپشن ہے گائنوشیم کی جو روزیسی فیملی کے میمبر ملتا ہے اس کے بات اس کی ایکانومک امپورٹنس کا بھی فیورل فارمولا پوچھا جاتا ہے وہ میں ایکٹینومورفک اگر جو فلار ہے وہ زائیگومورفک ہوگا اس ان کیس میں آپ کسی دوسرے فلورل فارمولا میں دکھا دیتا ہوں جیسے یہ دیکھے آپ جب یہ سٹرکچر فلورل فارمولا میں آپ یہ سائن لکھتے ہو جب فلار زائیگومورفک ہوتا ہے اور یہ سائن لکھتے ہو ایروز لگاؤ گے دونوں سٹرکچر لگاؤ گے اور اگر بائی سیکچول نہیں ہیں پلانٹ یونی سیکچول ہیں تو میں آپ کو کسی اور فلورل فارمولا کے اندر دیکھ کے بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے دیکھیں جب پلانٹ اگر پلانٹ جو ہے وہ یونی سیکچول ہے تو آپ اس طرح کے دونوں سٹرکچر اور لگ کے دونوں سٹرکچر کو الگ لگ 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 اور اگر پلانٹ جو ہے وہ بائی سیکچول ہے تب آپ اس طرح کا فلورل فارمولا لگتے ہو جس طرح آپ یہ روزیسی کا فلورل فارمولا ہے ایکٹینومورفک بائی سیکچول یہ کے کیلکس کو زائد کرتا ہے ان کے اندر کیلکس یعنی سیپل سیپل کی تعداد پانچ ہوتی کبھی کبھار یہ سیپل فری ہوتے ہیں جب فری ہوتے ہیں تو آپ نمبر لکھیں گے اور اگر فیوز ہے ایک سیپل دوسرے سیپل سے جڑ سکا ہے تب آپ اس طرح 5 کو بریکٹ میں بن کر لکھیں گے یہ سی کرولا کو ظاہر کرتا ہے پیٹل سو ان کے اندر پیٹل یا تو پانچ ہوتے ہیں یا ملٹیپل پانچ ہوتے ہیں ملٹیپل آف فائیف یہ انڈروشیم کو ظاہر کرتا ہے انڈروشیم ان کے اندر نیومرس ہوتے ہے کوئی سپیسیفک گنتی نہیں ہے تو اس لئے آپ الفا گائنوشیم دیکھیں جب جو اووری ہے وہ سپیریر ہوتی ہے تو آپ جی کے نیچے اس طرح ایک لائن دیتے ہے کیونکہ لائن نیچے ہے جی اوپر ہے سمیج اووری سپیریر کرپل ان کے اندر ایک ہوتا ہے زیادہ تر لیکن کبھی کبھر دو سے پانچ بھی ہو سکتے دو سے پانچ بھی ہوتا ہے اور کبھی کے بارے ان کے اندر بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں اس میں ساری چیز ڈیفائن ہیں کہ گائنوشیم کبھی ایک ہوتا ہے کبھی دو سے پانچ ہوتے ہیں جو فیوز ہوتا ہیں اور کبھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ تین پوسیلیٹیز ہیں پلیجرز ٹھیک ہے اورنمنٹلز کے طور پر یوز کیا جاتے ہیں آہ فروٹز کے ان کے فلاورنگ پلانٹس ہیں یہ پورا پیراگراب اورنمنٹس کو خوبصورتی کے لیے کشادی کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جاتے ہیں گارڈنز میں یوز کیا جاتے ہیں اپنے گارڈنز کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کے علاوہ ان کے کچھ کر چلتے ہیں ایک اور پلانٹ ہے پائرس پیسٹیا جو کہ طبیکو پائپس تنباکو نوشی جو لوگ حضرات ہوتے ہیں وہ تنباکو انہیل کرنے کے لیے اسٹکس استعمال کرتے ہیں پائپس استعمال کرتے ہیں جو بھی پائرس پیسٹیا سے بنتا ہے ان کے وڈ سے اور باگے جنرل ارکے گلاب بنانے کے لیے جو روز گلاب ہے اس سے ارکے گلاب نکال جاتا ہے جو آئی ڈیزیزز استعمال ہوتا ہے اور گلاب کی پتیوں سے گل خند بھی بنائی جاتا ہے اسنشل اس سے گلاب کا تیل نکلتا ہے روز آئل جی شکھا جاتا ہے تو وہ بھی امپورٹنٹ ہے پرفیوم بنانے کے لیے تو یہ ساری ایکانومک امپورٹنسز ہیں اس کے بات کبھی کبھار آپ یہ چیزیز یاد کرنی پڑھتے ہیں یہ امسی کو پوائنٹ بن جاتا ہے آپ کومن نیم صرف یاد ہونا چاہیے کہ آپ پتا ہو یہ نام برٹانیکل نیم کومن نیم لوکل نیم لوکل نیم تو بلے آپ یاد نام بھی رکھیں یہ دو نام یاد رکھیں کچھ دو سے تین میم برز آپ یاد ہو جانے جیسے جو امپورٹن امپورٹن ہے جو زیادہ مشہور ہے ایپل وغیرہ ہو گیا روز ہو گیا دو تین آپ یاد کر لیے کریں سو جس اس آل 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 روزی سی فیمیلی آپ سمجھا جائے انشاء لکھیں شوی